آج انشاءاللہ جس موضوع پر میں نے چند بدری پھول آپ کو پیش کرنے ہیں وہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جب بھی بات کی جائے جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو عاشقوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں شوق بڑھ جاتا ہے اور وہ کوئی اور جگہ نہیں کہ جب بھی ذکر مکہ ہو جب بھی ذکر مدینہ ہو تو دل جو ہے اس کی کلیاں کھل جاتی ہیں اللہ کریم نے دونوں شہروں میں کششی ایسی رکھی ہے کہ جو جس نے دیکھا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی بچل رہا ہے جس نے سو بار دیکھ لیا ہے اس کی بھی پیاس نہیں بچھتی بار بار جانے کو جی چاہتا ہے تو کیا بات ہے کعبہِ مشرفہ کی کیا بات ہے مدینہِ منورہ کی آج ہم خاص طور پر کعبہِ مشرفہ کی بات کریں گے دنیا میں کائنات میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر ہے وہ کعبہِ مشرفہ ہے سب سے افضل جو اللہ کا گھر ہے وہ بھی کعبہِ مشرفہ ہے مکہِ پاک میں جو موجود ہے اللہ کریم نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں کیا خوبصورت انداز میں کعبہِ کا ذکر کیا ربِ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کیلئے بنایا گیا وہ وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لئے ہدایت ہے فیہی آیا تم بینا تم مقام ابراہیم اللہ فرماتا ہے اور اس میں کھلی نشانیاں اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا فرمائے جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَقَعَ عَلَيْهِ سَبِیْرًا اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَانَمِينَ اور جو اس کا انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا بات ہے کعبے کی خدا کی قسم ہزاروں بار تصویر میں دیکھا ہو بلکہ ہزاروں بار کعبے کی حاضری ہوئی ہو مگر جب انسان خود کعبے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے اور کعبہ مشرفہ کے سامنے جا کر جو اپنے گناہ یاد آتے ہیں کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی اوقات لگ پتا جاتی ہے بندہ اتنا چھوٹا سا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا کہ کیا میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں خاص رحمتِ الٰہی کا ہر وقت نزول ہو رہا ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رہے کہ کعبہ مشرفہ کے پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جب پہلی نظر میں اسے کعبے پہ جائے گی جب پہلی نظر میں اسے کعبے پہ جائے گی اسے کعبے پہ جائے گی دل جو سچا سچے گا دل جو سچے گا میں کعبے کو دیکھوں گا تو دل دکھوں گا میں کعبے کو دیکھوں گا کعبہ شریف کعبہ شریف کی چھے خصوصیاں کعبہ شریف اول عبادتگاہ ہے کعبہ شریف برکت والا ہے کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعی سے ہدایت ہے کعبہ شریف پہ اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں کعبہ شریف مقام امن ہے کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے اور کعبہ شریف کی جو پہلی خصوصیت اس آیت میں ویان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادتگاہ ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے یہ زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے بنایا گیا یعنی ابھی زمین نہیں بنی تھی اس سے پہلے یہ پیس آف دا لینڈ یہ جو جگہ ہے جو کعبہ ہے یہ زمین کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال پہلے بنایا گیا اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اس سے دو ہزار سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا یہاں دو فرشتے اللہ پاک کی تصویر کرتے تھے پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا یعنی معلوم یہ ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بات کی بات ہے کعبہ شریف پوری دنیا کی اصل ہے اور زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی یعنی یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں نا اس کی ابتداء اس کی سٹارٹ جو ہے یہ کعبہ مشرفہ کے اس پیس آف دا لینڈ اس زمین کے ٹکڑے سے ہوتی ہے یہ ہے کعبہ مشرفہ کی شانِ اولیت حدیمِ کعبہ میں تشریف فرما تھے ایک شخص آپ کی خدمت میں عرض ہوا حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ آلی جان کعبہ شریف کا تباب کب سے شروع ہوا کیسے شروع ہوا اور کیسے کیا جاتا تھا امام زین العبدین نے فرمایا جب اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس وقت فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ خلافت کے تو ہم زیادہ حق دار ہیں بڑی تفصیل ہے اس پہ تو اللہ پاک نے ان کو جواب کیا دیا تھا قرآن میں بھی جواب موجود ہے بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے جزاک اللہ